اسلام علیکم محمد اقبال خان educate with new legal lecture آج کا جو ہمارا legal lecture ہے وہ ہے how to rent it out property legally اب لیگلی طریقے سے اپنی property کو آپ rent it out کس طریقے سے کر سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو of course آپ کسی بھی property کو آپ rent it out کرنا چاہتی ہیں تو سب سے پہلے آپ اس property کو ready کریں گے rent کے لیے اس کے بعد آپ اپنی property کو کسی state agent کو آپ دیں گے یا پھر آپ آن لائن بھی اس کو rent it out کر سکتے ہیں زمین.com کے تو اور اس کے بعد آپ اپنے حساب سے بہتر جو ہے وہ best tenant چوز کریں اور اس کے علاوہ اپنے جو rights ہیں وہ آپ نے protect کرنے اور اس کے بعد پھر آپ نے ان rights کو protect کرنے کے لیے اپنے agreement بنانا ہے تو آپ نے agreement بنانے کے لیے اپنے آپ نے contact کرنا ہے legal advisor سے layer سے contact کرنا ہے جس میں obligation دی ہوئی قرائدار کی اور مالے کی کون کون سی obligations ہیں وہ آپ نے clearly واضح طور پر لکھنے ہیں کہ landlord کی کی obligation ہے اور tenant کی کون سی obligation ہے یہ rent agreement ہونا ضروری ہے اور اس کے علاوہ period بھی ہونا ضروری ہے کہ یہ آپ property کتنے عرصے کے لیے lease پر یعنی rent پر دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ rented جو property ہے اس کتنا rent جو ہوگا وہ ہوگا advance کتنا ہوگا اور property کی منتلی rent کتنا ہوگا اس کے بعد علاوہ انس کی inspection کے حوالے سے بھی آپ لکھیں گے اور اس کے علاوہ کہ کس طریقے سے landlord جو اس property کے inspection کر سکتا ہے کہ کیا میری property کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا رہا اب اس کے بعد جب آپ نے rent agreement کر لینا ہے تو اس کے بعد آپ نے registration کرانی ہے اس tenant کی police station میں جو کہ temporary residence act ہے اس کے طاحت ایک قانون ہے کہ ہر tenant کی آپ نے registration police station میں کرانی ہوگی اگر آپ violation کریں گے تو اس صورت میں violation کی صورت میں آپ کو سزا جرمہ نہ بھی ہو سکتا ہے اب آپ نے جو rent agreement ہے وہ اگر گیارہ ماہ تک کا ہے تو آپ simply آپ notary public سے attest کرا سکتے ہیں اس سے زیادہ کا ہے تو of course آپ اس کے registration کرائیں گے یا پھر attestation کر رہا دیا ہے تو rent control سے بھی اس کے attestation کرا لیں گے اور اس کے علاوہ ہمیشہ آپ جب بھی قرائے لیں اس کی رسید issue کریں اور قرائے دار کی بھی ذیمہ دار ہے کہ وہ رسید لازمی لے کہ وہ قرائے منتلی دے رہا ہے اور جب مالک مکان اس کے inspection کے لیے ہے تو اس کو inspection کرنے دے قرائے دار جو ہے اس کے right بنتا ہے کہ وہ utility service اس کی defect نہیں ہوں landlord اس کی utility service gas, bijجلی, phone پانی یہ بند نہیں کر سکتا وہ اس کو continue رکھنا پڑے گا اور کوئی hazard چیز بھی نہیں ہو جو as per agreement ہے تو جو tenant ہے وہ as per agreement اس پر property کو رکھیں اور as per agreement اس کا قرائے ادا کریں اگر کوئی valuation کرتا ہے تو of course آپ قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتی اس valuation کے صورت میں آپ rent control کے پاس application file کریں اس case file کریں کہ یہ یہ valuation کی ہے اور valuation کے صورت میں آپ کے پاس یہ بھی right بنتا ہے کہ اگر tenant آپ کے rent agreement کی کوئی valuation کرتا ہے تو آپ اس صورت میں وہ کسی اور بندے کو قرائے پر دے دیتا ہے اس کے سبلیٹ کر دیتا ہے اس کے علاوہ وہ قرائے نہیں دیتا یا کوئی اور صورت ہے تو اس صورت میں آپ of course ejectment کے application file کر سکتے ہیں مگر زبرستی نہیں نکال سکتے ہیں یہ تا آج کا لیکچر اجازہ دیجئے گا پھر ملیں گے حیوانائیس ٹی اللہ حافظ